دوستو ویسے تو پیار کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی لیکن پاکستان اور انڈیا میں شادی کے لیے ایک خاص خیال کیا جاتا ہے کہ لڑکی کی عمر لڑکے کی عمر سے کم ہی ہو لیکن پاکستان کے اندر ایک ایسی انڈسٹری بھی ہے جس میں عمر کا لحاظ نہیں کیا جاتا پاکستان کی بہت سی اداکارے ہیں جنہوں نے بڑاپے میں ینگ لڑکوں کے ساتھ شادیاں کی آئیے ان میں سے چند شادیوں کا ذکر کرتے ہیں انجمن پاکستان کی ایک خوبصورت اداکارہ ہیں جس نے اسی اور نبے کی دہائی میں فلم انڈسٹری میں کام کیا اور لوگوں کو اپنی ظلفوں کا دیوانہ بنائے رکھا ان کی پہلی شادی مبین ملک کے ساتھ ہوئی دوہزار تیرہ میں مبین ملک کو کسی نے قتل کر دیا لہٰذا انجمن نے اپنی دوسری شادی میاں وسیم عرف لکی علی کے ساتھ کی علی انجمن کی اداوں کے یوں دیوانے ہو گئے کہ وہ شادی کرنے کے لیے بیتاب تھے میاں وسیم عرف لکی علی انجمن سے بیس سال چھوٹے تھے شادی کے چند سال بعد ان کی جوڑی کو کسی کی نظر لگی اور دونوں میں طلاق ہو گیا یسرا رزوی پاکستان کی خوبصورت اداکارہ ہے یہ ڈرامے بھی لکھتی ہے انہوں نے کئی مشہور ڈراموں میں اداکاری بھی کی انہوں نے سال دوہزار سولہ میں اپنے ایک دوست عبدالحادی کے ساتھ شادی کی شادی کرتے وقت یسرا رزوی کی عمر سنتی سال تھی جبکہ عبدالحادی کی عمر ستائی سال تھی یعنی یسرا رزوی سے دس سال چھوٹے تھے یسرا اپنے شہر کے بارے میں کہا کرتی تھی میں عبدالحادی کی بیوی کم اور اچھی دوست ہوں اور ان کی شادی ابھی بھی چال رہی ہے اللہ پاک ان کی شادی کو یوں ہی سلامت رکھے شادیوں کی شہزادی نور بخاری جو ہر سال ایک نئی شادی کرتی ہے انہوں نے اپنی پہلی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی طلاق لے لی پھر دوسری شادی اس کے کچھ عرصے بعد پھر تیسری شادی پھر چوتھی اور پھر پانچمیں پھر چھٹی آلموسٹ اس نے پانچ سے چھے شادیاں کر چکی ہے نور بخاری نے اپنی دوسری شادی انڈین ہندو بزنسمن سے کی لوگوں کے ہنگامہ کرنے پر جلدی اس نے طلاق لے لی نور نے چوتھی شادی ولی حامد علی خان سے کی ان دونوں کی ملاقات ایک فلم کے سیٹ پر ہوئی فلم تو نہ چلی لیکن دونوں کی شادی ہو گئی شادی کے وقت خامد علی خان کی عمر اٹھائیس برس تھی اور نور بخاری کی چھتی سال یعنی حامد علی خان سات سال نور بخاری سے چھوٹے تھے اور آخر پہ اس شادی کا انجام بھی باقی شادیوں کی طرح طلاق پر ہوا فریہ پرویز پاکستان کی مشہور اداکارہ اور گلوکارہ بھی ہیں ان کا گانا دل ہوا بو کاٹا جو کہ کافی مشہور ہوا تھا ان کی شادی سال دوہزار سولہ میں نومان جوید کے ساتھ ہوئی اس وقت نومان جوید کی عمر چوتی سال تھی اور فریہ پرویز فوٹی ٹوئیئرز کی تھی اس لحاظ سے فریہ پرویز نومان جوید سے آٹھ سال بڑی تھی تاہم شادی کے ایک سال بعد دونوں میں طلاق ہو گئی اس لحاظ کے بعد نومان جوید نے اپنی دوسری شادی جانا ملک کے ساتھ کی لیکن وہ شادی بھی ناکام رہی جانا ملک پاکستان کی مشہور ڈراما ایکٹرس ہیں فریہ پرویز نے اس شادی کے بعد پھر کوئی شادی نہیں کی عارفہ صدیقی پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں کام کر چکی ہے وہ بہت ہی خوبصورت چہرہ اور فیزیکل اٹریکشن کی وجہ سے جانی جاتی ہے عارفہ صدیقی نے انیس سو نبے میں اپنے ڈراموں کا آغاز کیا انہوں نے اپنی پہلی شادی استاد نظر حسین سے سال انیس سو پچنمے میں کی اس وقت استاد نظر حسین کی عمر ساٹھ سال تھی جبکہ عارفہ صدیقی صرف پچی برس کی تھی یعنی دونوں کی عمر میں پینتی سال کا بڑا فرق تھا استاد نظر حسین جب تک زندہ رہے عارفہ صدیقی نے ان کا خوب خیال رکھا دوہزار ٹھارہ میں استاد نظر حسین چل بسے اس کے صرف تین سے چار ماہ بعد عارفہ صدیقی نے تعبیر علی سے شادی کی تعبیر علی استاد نظر حسین کا ایک رشتدار تھا دونوں کی شادی ابھی بھی چال رہی ہے اللہ کرے ہمیشہ چلتی رہے